بھٹو والا نرواچت پردان دیپا راڑا گرام کے بکاس کو لے کر بہت ہی اتصائت ہیں جگہ جگہ میٹنگ کر گرام بادشیوں سے مل کر ان کی سمسیوں کی جانکاری کو محتو دے رہی ہیں گرام کی سڑک بہت ہی خراب حالت میں جس کا بننا بہت ہی ضروری ہے کئی وار بھیانک حادثے ہوتے رہتے ہیں بزلی پانی کی مکھ سمسیوں ہیں جن کو ٹیک کرنے کے لیے ادھکاریوں سے مل کر کام کو جلدی کروانے کا مکھ کی ادیس گرام کو سوش بنانا اور گرام کو سوش بنانے کا سنکلب لیا ہے نمشکار میرا نام دی پاران ہے میں گرام سوش بنانے کی پردان ہوں پردان چھتے کی جنگت ہے چونکہ آپ کے پردان پر کی کچھ ہی دی ہے ان کی کچھ آپ سے امید ہے کہ آپ چھتے کے بکاس کے لیے کچھ اچھے کریں گی تو کیا کیا یہاں کے سمسیوں ہیں جو آپ دورکانا کرتی ہیں گرام سوش بنانے کی تو بہت ساری سمسیوں ہیں سچے زیادہ سمسیہ سوچتار رہے ہیں ہر جو جہاں پہ بھی پھول کے نیرمان اور کے اچھے سے ہے وہیں پہ سب سے زیادہ کچھ رہے رہتا ہے اور پانی کی سمسیہ ہے لائٹ کی سمسیہ ہے اور شڑکوں کے انتریں شڑکیں ہیں وہ بہت زیادہ چھتی رہستے ہیں ابھی یہاں پہ کھوڑے گاوار سے پتا کرنے والا چلا ہے کہ یہاں کے شڑکوں کے حالت بہت خلاب ہے تو اس کے بارے میں آپ کیا کنا چاہیں گے سب سے زیادہ پانی اور یہ سوچتار اور لائٹ یہ چیز میں زیادہ فوکس رہے گا بات کی رہے ہیں بادنگ آپ کے سوارسی کی بات کی رہے ہیں اس کے بعد میں کیا کھانا چاہیں گے آپ سوارستگی ہاں جی سوارستگی کے لئے تو یہاں بھی کوئی وہ نہیں ہے کوئی آنگان باڑی سنٹر ہے کوئی کسرا کا ہوسپیٹل ہاں جی ہوسپیٹل تو کوئی نہیں ہے آنگان باڑی ہیں تو ایک تو ایسی کی رہے پہ چلتی ہے جو جو جمین ہوتی ہے اس میں ایک آنگان باڑی ہے وہ بھی بلکل مدھا ایسی اچھی استطیق میں نہیں ہے اگر بھائیوں کو ایسی آتی ہے تو کتنی دور جانا پڑتا آپ کو یہاں سے دکٹن کا ہوسپیٹل ہاں جی ہوسپیٹل یہاں سے ریشی گے 10 کلومیٹر ہے 5 10 کلومیٹر سوارستگی یہاں پہ شوچالے نزوان کی تو اس وشے میں کیا کہنا چاہیں گے آپ اس میں بھی سوچالے تو کافی لوگ چھوٹے ہیں جن کا سوچالے نہیں ہے وہ بھی جنگل ہی کھلے میں ہی جاتے ہیں تو اس میں ہمیں فوکس کرنا پڑے گا کہ اس کا کیا ہو پردہ منتری آباز کی بات کی جائے تو اس وشے میں کیا ہے آپ کی رائے پردہ منتری آباز نے بھی ابھی یہاں اس میں ابھی کچھ پتہ نہیں اسکر بچے کے بھوشے کے بات کی جائے تو یہاں پہ کتنے سکول یہاں پہ ہے اور کس سیدھی میں یہاں پہ یہاں پہ سرکاری سکول یہ کی ہے اس کی بھی حالت بہت بری ہو رکھی ہے اب بچے زیادہ گریب بچے ہیں وہاں پڑھنے کے لئے نہ تو وہاں اسکول بھی کمرے بھی صحیح نہیں ہیں ایک کلاس سے پانچویں کلاس کرکی اسکول ہے وہ اور ایک ہی ٹیچرینگ میں نہ تو وہاں پڑھانے کی بھی ہو ستا ہے اتنی اچھی نہیں ہے لیکن وہ لوگ پھر بھی کافی پریاس کرتے ہیں کہ بچوں کا اچھے سے اچھے سویدہ دی جائے پڑھائی کے لئے بھی اچھے سے پڑھا سکیں اور پانچویں کے بعد جو گریب تبکہ کے بچے ہیں وہ پرائیوٹ اسکولوں کی اتنی بھیس ہونے کے باب جود بھی ہو اپنے جھاڑی مزدوری کر کے اپنا ان کو اچھے سے پڑھا نہیں پاتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ یہاں پہ سرکار دھیان ہے کہ یہاں انٹر کولیج تک اسکول مویم کرائے جائے بچوں ابھی تک یہاں پہ انٹر کولیجی کوئی بیورسہ نہیں ہے ابھی تک یہاں پہ کوئی انٹر کولیجی کوئی انٹر کولیجی کوئی انٹر کولیجی ہے بس صرف پانچویں تک کئی ہے ہائی سکول بھی نہیں کر رہے ہیں دسویں بھی کر لیتے ہیں بچوں کو کافی لاغ ہوتا ہے سرکار سے یہ امید رگتی ہوں کہ وہ بچوں کے بہوشے دیکھیں بارویں تک بچوں کے لئے گریب بچوں کے لئے